اسے پچھلی لیکچر تک ہم نے قصو نمبر جو ٹو تھا اس کے تین پارٹ سال کیے تھے اور جو پارٹ نمبر فور تھا وہ آپ کا عمر تھا اب ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پارٹ نمبر فائف بلکل سینگ اسی طرح ہی ہم نے سال کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ وہی ہے تو اس کو ہم نے ون کا نام دینا ہوتا ہے ایکویشن ون کا اس سے پچھلے والے جو پارٹ تھی ان میں میں قصو نمبر لکھتے تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ جو پہلا قصو سال کیا تھا وہ آپ کو پراپر وے میں سال کیا تھا تو آپ نے بھی قصو کوئی اسی طرح اسال کرنا ہے قصو کوئی آپ نے ون کا نام نہیں دینا ٹھیک ہے کیونکہ وہ سارے پارٹ ایک جیسے تھے نا تو میں نے سٹیپ بچانے کے لیے وہاں پر اس طرح کیا تھا اب یہاں پر ہم کہیں گے فرام ایکویشن ون کیونکہ ہمارے پاس دو انیکویلٹیز ہیں تو پہلے ہمارے پاس یہ ایسا سال ہو جائے گا تھی ایکس مائنس ٹین لیس ٹین آر ایکویل ٹو فائی چلے جہاں ہمیں ویلیو کس کی چاہیے ہوتی ہے ایکس کی تو تھری ایکس یہیں پر رہ جائے گا یہ مائنس کا ٹین ادھر جا کے کیسا ہو جائے گا پلس کا ٹین اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سائن چینج نہیں ہوگا یہ صرف تب چینج ہوگا جب کوئی ویلیو ملٹیپلائے ہوگی ہے اور وہ بھی اس صورت میں جو ویلیو ملٹیپلائے ہو رہی ہے یا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو خود کا سائن ہے وہ مائنس کا ہو تو تھری ایکس یہ مل کر ہو جائے گا ہمارے پاس ففٹین اب تھری ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب چانس ہے شاید سائن چینج ہو لیکن جو ویلیو ادھر آئی وہ خود پاسٹیو ہے تو اس سائن پر کوئی فارق نہیں پڑے گا تو تھری کا ٹیبل اس پر فائیو ٹائم اس کو ہم نام دے دیں گے ون کا چلیں جی پھر ہم کہیں گے جی اگین پرام بلکل وہی سٹیک ہے جو ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے اب ہم نے اس سے نیکویلٹی کو سال کرنا ہے تو فائیو اور یہاں پر آ گیا جی ایکس پلس تھری ہمیں تو ایکس کی ویلیو چاہیے یہ پلس کا تھری ایکویل کے ادھر آ کے کیسا ہو گیا مائنس کا ہو گیا اور اس سائن پر کوئی فارق نہیں پڑا یہ دونوں سال وہ کیا ہمارے پاس بن گیا اس کو نام دے دیتے ہیں ہم تو کا اینڈ پر لکھ دیتے ہیں کمبائننگ وان اینڈ جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو درمیان میں آپ کیا لکھ دیجئے ایکس آپ یہاں پر بات سمجھئے گا ایکس کے طرف یہاں پر اس کا جو بازو ہے یا جو بھی کہہ لیجئے جو اس کا فیس ہے وہ کلوز ہے تو یہاں بھی ہم نے ایکس کی طرف اس کا جو فیس ہے یا جو بازو ہے وہ کلوز کر کہہ در کیا لکھ دیا ہی فارق ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ایکس کی طرف جو ہے وہ بازو ہے یا جو فیس ہے وہ کیا ہے اوپن ہے تو یہاں بھی ہم نے ایکس کی طرف کیا کر دیا اوپن اور اس کی در ہمارے پاس کیا موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے پاس تیان رکھنا ہے کہ یہ جو ویلیوز میں ان ایکویلٹیز آ رہی ہیں یہ جس طرف open ہے اور جس طرف close ہے آپ نے سمبل میں x کے ساتھ بالکل ویسے ہی رکھنا ہے x کی طرف یہ inequality close تھی x کی طرف یہ inequality close ہے x کی طرف یہ inequality open ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس open تو and پر ہم لکھتے ہیں solution set x and اور یہ سارے کا سارہ اٹھا کہ یہ ہمارے پاس اس کا answer آج ہے ٹھیک ہے جی question number ہمارے پاس 2 یہ part number 5 تھا ابھی امسال کرتے ہیں جی پارٹ نمبر سکس پارٹ نمبر سکس میں ہمارے پاس ویلیو ہے مائنس 3 اپس مائنس 4 اور مائنس 5 اور یہاں پر ہمارے پاس آگیا 4 یہاں پر بھی ہمارے پاس دو انیقویلٹیز ہیں ہم کہیں گے جی وہی ہے 2 انیقویلٹیز ان ایکویشن 1 تو سب سے پہلے ہم ایک انیقویلٹی کو سال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اس کو پہلے ہم سال کرتے ہیں اور پھر اس والے اسے کو سال کرتے ہیں یہاں پر ایکس کو اکیلا کرنا ہے ڈیوائیڈ میں ہمارے پاس کیا موجود ہے مائنس کا 5 یہ ڈیوائیڈ والی ویلی ادھر آکے کیا ہو جائے گی ملٹیپلائے تو مائنس اور مائنس کیا ہو جائیں گے پلس 5 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے 15 یہاں پر کیا بچ گیا ایکس مائنس 4 پھر سمجھئے مائنس 4 ڈیوائیڈ ہو رہت ہے ادھر آکے کیا ہو گیا ملٹیپلائے 5 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا 15 مائنس اور مائنس پلس ادھر رہ گیا ایکس مائنس 4 اب بات رہ گئی یہ سیمبل چینج کرنا یا نہیں جی بالکل چینج کرنا ہے کیونکہ جو ویلیو ڈیوائیڈ سے ملٹیپلائے بھی گئی اس کے ساتھ جو خود کا سمبل ہے وہ کیسا ہے مائنس کا ہے تو یہ جو انیکوالٹی ہے یہاں سے چینج ہو کے اس طرح ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر پلس لکھا جائے نہ لکھا جائے بات ایک ہے اب ایکس کو اکیلہ کرنا ہے مائنس کا 4 ادھر آکے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی پلس کا 4 اس سائن پر کوئی چینج نہیں آئے گا وہ ہم پڑ چکے ہیں بار بار یہاں پر یہ ہمارے پاس ہو جائے گا نائنٹین تو ایک ہمارے پاس انیکوالٹی جائے وہ سال ہو چکی اگین فرام ون اب اس والے سے کچھ سال کرتے ہیں ایکس مائنس 4 مائنس 5 اور لیس دن اب مائنس 5 ڈیوائیڈ ہو رہا ادھر آکے ملٹیپلائے ہوگا 5 اور 4 ملٹیپلائے کے پلس مائنس مائنس 5 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 20 اب رہی بات یہ سیمبل چینج کرنا ہے یا نہیں جی بالکل ہوگا کیونکہ مائنس کا 5 ادھر جا کے جو ڈیوائیڈ میں تھا ملٹیپلائے ہوا اس کے ساتھ جو خود سائنہ وہ کیسا ہے مائنس کا تو یہ سیمبل ہی ہو جائے گا ہمیں ایکس کی ویلیو چاہیے یہ مائنس کا 4 ادھر جا کے ہمارے پاس ہو جائے گا پلس کا 4 تو یہاں پر یہ بن جائے گا ہمارے پاس مائنس کا 16 اس کو کہہ دیتے ہیں ہم 2 تو کمبائننگ 1 اور 2 درمیان میں آپ ایکس لکھ دیجئے اور ایکس کی طرف آپ نے یہ فیس اوپن کر دینا ہے اور ادھر آ گیا مائنس کا 16 یہاں پر ایکس کی طرف یہ فیس کلوز ہے اور ادھر موجود ہے ہمارے پاس 19 اور یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن سیٹ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہوگی بات یہ ہمارے پاس تھا جی پارٹ نمبر 6 اب اس کے پاس ہمارے پاس اس کے دو پارٹ رہ گئے ہیں پارٹ نمبر 7 اور پارٹ نمبر 8 اور اس کے بعد جو ایکسرسائز 7.3 ہے یہ ختم ہو جائے گی اور ہمارا جو 7 چپٹر ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر انڈ ہو جائے گا اسے کے پاس ٹھیک ہمارے پاس وہ بھی ہے اب جس طرح یہ کس村س آل حُرہا ہے باقی بھی سین اسی طرح اس آل ہوئے ہیں تھوڑا فرق یہ آگیا کہ یہاں پر پہلے درمیان میں ia ایس ہوتا تھا اور سائد پر نمبر ہوتے تھے یا درمیان میں کوئی نمبر ہوتا تھا اور سائد پر ایکس والی ویلیس ہوتی تھی آج اس قیسن میں یہ ہے کہ اجڑر بھی ایکس انوال ہے یہاں بھی ایکس انوال ہے اور یہاں بھی ایکس انوال ہے تو کوئی لمحے چوڑا کام نہیں ہے اس میں بھی بلکل سیم وہی رہے گا ہمارے پاس پورس ایس جو ہم پہلے سال کرتے ہیں we have two inequalities in equation one equation one ہے ہمارے پاس one minus two x from equation one پہلے ایک انویلی کو سال کرتے ہیں one minus two x اور five minus x اس انویلی کو لکھا اب اس کو لکھ لیں اچھا ہمیں تو x کی value چاہیے اچھا اب ذرا غور کریں یہاں پر کیا ہے کہ x اکیلہ کرنا ہوتا ہے نا اس کو ایک سائیڈ پہ ہونا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ x ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو سب سے پہلے جب آپ کو x کی value find کرنی ہو اور x آپ کو ایک کی بجائے دو جگہ پر نظر آئے تو پہلے آپ ان x والی values کو اکٹھا کر لیں کیسے minus two x اپنی جگہ پر موجود ہے ٹھیک ہے جی چلیں step by step کرتے ہیں five minus x بھی اپنی جگہ پر موجود ہے ادھر سے اس x کو ذرا سائیڈ پہ کرتے ہیں minus two x اپنی جگہ پر موجود ہے plus کا one ادھر جا کے کیسا ہو گیا minus کا one ٹھیک ہے جی ہم کر کیا رہے ہیں کہ x کی value ایک طرف لانا چاہتے ہیں اور simple values ایک طرف تو simple جو value تھی اس کو ادھر لے گئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر جو x ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں تاکہ x ایک طرف ہو جائیں اور simple values ایک طرف ہو جائیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ minus two x ادھر لے جائیں اور five کو ادھر لے ہیں ٹھیک ہے سیم رہے گی بات تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ minus کا x اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں یہ minus کا x جیسے ادھر آئے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا plus کا x اس سیمبل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر رہ گیا five minus one کیونکہ کوئی value multiply divide ہو تو ہم یہ سیمبل چینج کرتے ہیں plus minus minus two میں سے one minus ہوگا تو one لیکن وہ minus کا one کیونکہ ہمارے پاس بڑی value کے ساتھ سیمبل minus five minus one ہمارے پاس کتنا ہو گیا جی four اب یہاں پر ایک step ہے کیا کہ آپ نے x کو اکیلہ کرنا ہے اس کے ساتھ کیا موجود ہے minus یہ minus اس سے کیا ہو رہا ہے multiply ادھر جا کے کیا ہوگا divide ہوگا تو جب کوئی minus والی value multiply سے divide میں جاتی ہے تو اس سیمبل کو کیا کر دیا جاتا ہے change کر دیا جاتا ہے اور اس کے divide میں minus لکھا جائے یا اس کے ساتھ لکھ دیا جائے بات ایک ٹھیک ہے جی یہ minus جیسی ہدھر ہم نے shift کیا تو یہ sign change ہوگا یہ تو ہم نے آدھی inequality شالو کی پھر ہم کہتے ہیں جی again from one اب اس والے اس سے اور اس کو سال کرتے ہیں تو 5 minus x 25 minus 6x x والی value ایک طرف لائیں گے اور سیمبل ایک طرف تو x یہیں پر رہنے دیتے ہیں سامنے 25 minus 6x موجود ہے یہ plus کا 5 ادھر جا کے کیا ہوگیا ہمارے پاس minus کا 5 اب اس x والی value کو ادھر لاتے ہیں یہ minus والی value ادھر آ کے کیسے ہوگئی plus کی اور inequality پہ ہمارے پاس کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی value divide سے multiply میں جائے یا multiply سے divide میں تو یہ symbol change ہوگا میں بار بار اور ایک ہی بات repeat کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے دماغ میں بالکل اچھی طرح بیٹھ جائے ان دونوں کو solve کریں گے تو plus minus minus 6 میں سے 1 minus ہوگا تو 5x 25 minus 5 تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 20 ابھی بھی x اکیلا نہیں ہوا 5 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہ symbol change نہیں ہوا کیونکہ جو value multiply سے divide میں گئی اس کے ساتھ sign positive اس کا table اس پہ جائے گا 4 time تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 2 end پر ہم کہتے ہیں combining 1 and 2 یہاں پر آپ نے درمیان میں simple x لکھ دینا ہے اور ادھر x کی طرف جو phase ہے وہ close ہے اور یہاں پر x کی طرف جو phase ہے وہ کیا ہے open ہے یہ آپ نے بات پہ دیان رکھنا ہے ادھر x کی طرف یہ phase open ہے ہم نے x کی طرف یہ phase open کیا minus 4 کی طرف یہ close ہے یہاں پر بھی جیسی minus 4 put کریں گے تو automatically اس کی طرف close ہوگی یہ نہیں کہنا کہ ادھر تو symbol اس طرف تھا ادھر اس طرف کیوں آ گیا آپ نے main بات یہ رکھنی ہے کہ x کی طرف greater ہے یہاں بھی x کی طرف greater ہے minus 4 کی طرف close ہے ادھر بھی ہمارے پاس minus 4 کی طرف close ہے بس اسی کو ہم نے آپ solution set بنا دینا ہے یہ ساری کا سارا اٹھا کے ہم یہاں پر لکھ لیں گے اور یہ ہمارے پاس آ گیا solution set ٹھیک ہوگی جی کہانی تو یہ ہمارے پاس تھا جی part number 7 تو اب جو اس کا part number 8 ہے وہ اس میں بھی ہمارے پاس اسی type کا cushion ہے وہ cushion آپ کا اپنا خود سے ہمار کے انشاءاللہ next lecture میں ملابات ہوگی اللہ peace